یہ ایک نو سو وارٹ کا سولر سسٹم ہے اور آج کی ویڈیو ریگولر ویڈیو نہیں ہے یہ کوئسٹن آنسرز کی ویڈیو ہے جن دوستو نے وارٹ سیپ نمبر پر مجھ سے اپنے سولر سسٹم کے مطالق سوال پوچھے تھے تو یہ اسی سیریز کی ویڈیو ہے اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندی اردو کی آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور یہ ویڈیو اس لئے خاص ہے کہ کچھ وقت پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں سے آپ دوستوں سے اپنا ویڈیو نمبر شیئر کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے ہاں سولر سسٹم انسٹال آپ نے کیا ہوا ہے اور اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے تو اپنے سسٹم کی ویڈیو آپ بنا کر اور اس میں جو بھی آپ کو پرابلم ہے اس سے مطالق جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ریکارڈ کر کے میرے ویڈیو نمبر پر مجھ سے شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کو آپ کے پرابلم کا جو بھی حل ہے وہ بتا سکوں تو اس ویڈیو کے بعد جس میں میں نے اپنا ویڈیو نمبر آپ سے شیئر کیا تھا کافی سارے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا نہ صرف پاکستان سے بلکہ انڈیا سے دوبائی سے سعودی عرب سے جرمنی سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان کے بہت سارے دوستوں نے بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ سینڈ کی اور اس میں جو جو پرابلم آ رہا تھا یا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے اس کے بارے میں question کیا اور میں نے انہیں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس کے reply بھی کیا جو جو solution تھے یا اگر انہیں کسی قسم کا کوئی شک تھا تو اس شک کو دور کرنے کے لیے جو بات وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے تو اس کی میں نے ان کو detail بتا دی تو آج اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے اور یہ ہمارے ایک subscriber ہیں میں سبسکرائبر زیادہ استعمال نہیں کرتا لفظ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ ویڈیو سینڈ کی اور اس میں انہوں نے اپنا جو بھی problem ہے وہ ہم سے پوچھا آئیے انہی کی زبانی یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس میں جو انہوں نے problem ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر آخر میں میں اس کا حل جو میں نے انہیں بتایا تھا وہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو اسلام علیکم سارے کیا آلے ٹھیک ہیں سارے یہ دیکھیں میں نے ڈیڈ ڈیڈ سوارٹ کی چھیں پلیٹے لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے یہ لگائی ہوئی ہیں ڈیڈ ڈیڈ سوارٹ کی پلیٹے ہیں یہ ڈیڈ سوارٹ کی پلیٹے ہیں تو یہ کچھ نیچی جو تار جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل انیس امپیر بنا رہی ہیں ٹھیک ہے انیس امپیر تو آپ کو نیچے میں دکھا دیتا ہوں یہ کیبل سسٹم ہے یہ میں نے لگایا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہ چک کروا دیتا ہوں تو نیچے جو یہ میرا سیٹ اپ چال رہا ہے یہ کیبل سسٹم ہے دیکھیں آپ یہ ٹوٹل کو ریسیور لگے ہیں کوئی مڈولیٹر لگے ہیں تو یہ کیبل سسٹم ہے کیبل میں اپنے علاقے میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل بیس امپیر ڈی سی بیس امپیر مطلب یہ لیتے ہیں سارے تو آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اکیس امپیر کا لورڈ یہ لے رہے ہیں سارے ڈی سی ٹھیک ہو گیا سار اور یہ دو بیٹری میں نے لگائی ہیں تو یہ دو بیٹری ہیں ایک سو پچاسی پچاسی امپیر کی ہیں دو بیٹری ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چارج کنٹرولر لگا ہوئے تو یہ سارا دیر ہے ایک سارا آپ کو میں بتاتا ہوں انیس پوائنٹ ٹو انیس پوائنٹ ٹو یہ دے رہے تو یہ یہ اتنا دیر ہے کہ جتنا یہ میرا سسٹم جا رہا ہے تو سارا یہ بتائیں یہ چکر کے آئے کہ یہ صرف سسٹم میں چاہ رہا ہے بیٹری چارج تو نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا انیس سے بیس امپیر دے رہا ہے ٹوٹل تو بیس اکیس امپیر یہ سسٹم لے رہا ہے تو بیٹری کہاں سے چارج ہوگی تو دن کے ببارہ بچے کی ٹائم بھی میں نے چیک کیا اس کو زیادہ زیادہ چوبیس امپیر دک یہ جا رہا ہے تو یہ جو پلیٹ میں نے لگائی ہوئی ہے ان کو شورٹ کیا ہوئی ہے چوبیس چوبیس بنا کے تین اسو میں ان کو چھین پلیٹیں ہیں دیر ڈیٹ سوارٹ کی تو تین اسو میں میں نے ان کو تقسیم کیا ہوئی ہے تو یہ سکس ام ایم گیتار میں نے لگائی ہوئی ہے تو یہ کیا چکرے کیوں امپیر کم دے رہی ہیں ساری آپ مجھے گائیڈ کریں بتائیں مسئلہ کیا یہ اتنا فرجہ کار بھی دیا ہے تو یہ میرا سسٹم جو ہے نا چل تو رائے لیکن بیٹری چارج نہیں ہوئی کیونکہ امپیر بہت کام دے رہا ہے نا تو سات آٹھ امپیر ایک بیٹری کو ہوتے ہیں سار آپ یہ بتائیں کیا چکرے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں جو ویڈیو میں آپ کو سولر پینلز دکھائے گئے ہیں وہ ون ففٹی وارٹس کے ہیں اور ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ چھے ہے تو چھے سولر پینلز کو آپس میں دو دو کر کے سیریز میں کنیک کیا گیا ہے اور جب ہم ون ففٹی وارٹس کے دو سولر پینلز کو آپس میں سیریز میں کنیک کرتے ہیں تو وہ چوبیس والٹ کا سسٹم بنتا ہے تو اس طرح دو دو سولر پینلز جو ہیں انہیں آپس میں سیریز میں کنیک کر کے یہ چوبیس والٹس کا سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے تو یاد رکھے گا کہ جب بھی ہم سولر پینلز کو سیریز میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کے والٹس جو ہیں وہ آپس میں پلس ہوتے ہیں لیکن ایمپئرز سیم رہتے ہیں یعنی اگر ایک سو پچاس والٹ کا ایک جو سولر پینل ہے وہ لوٹ پر چھے سے ساتھ ایمپئر دیتا ہے تو اگر ہم دو سولر پینلز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گے سیریز میں تو وہ تب بھی چھے سے ساتھ ہی ایمپئر دے گا بس فرقی ہوگا کہ پہلے ایک سو پچاس والٹ کا جو سولر سسٹم تھا ایک سو پچاس والٹس کا جو سولر سسٹم تھا وہ بارہ والٹ کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا اور ہم نے دو سولر پینلز کو جب آپس میں ملا دیا تو اب وہ چوویس والٹ کے بنی گئے تو اب ہمارے ان دوست کو یہی غلط فہمی ہو رہی تھی کہ وہ چھے سولر پینلز کے جو ایمپئرز ہیں انہیں الگ الگ کاؤنٹ کر رہے تھے بارہ والٹ کے حساب سے یعنی کہ اگر فی سولر پینلل چھے یا سات ایمپئر ہم میکسیمم کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ سوچ رہے تھے کہ شاید انہیں تیس سے چھتیس ایمپئرز تک ملیں گے جبکہ انہیں وہ انیس سے بیس ایمپئرز تک مل رہے تھے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بیسکلی یہ ہیں تو چھے پینلز لیکن جب انہیں سیریز میں کنیک کیا گیا تو اب ہمیں تین پینلز جتنے ہی ایمپئرز ملیں گے تو فی پینلز ہمیں چھے سے سات ایمپئر کے حساب سے انیس سے بیس ایمپئرز یا اٹھارہ سے بیس ایمپئرز یا اٹھارہ سے اکیس ایمپئرز تک لوٹ کے ٹائم پر ملتے ہیں اب انہوں نے خاص طور پر یہ پوچھا کہ بیٹری چارچ کیوں نہیں ہو رہی ہے تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ سولر پینلز سے جتنا کرنٹ بن رہا ہے وہ جو ان کے ڈش لیسیورز وغیرہ ہیں یا جو بھی جو سسٹم وہ چلا رہے ہیں انہیں جتنا کرنٹ چاہیے سولر سسٹم اتنا ہی کرنٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو اب ساتھ میں اگر وہ بیٹری چارچ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مزید سولر پینلز لگانے ہوں گے تاکہ اضافی کرنٹ بن سکے جو کہ بیٹری کو ساتھ ساتھ چارچ کر سکے اور رات کے ٹائم پہ انہیں بیٹری کا بیک اپ حاصل ہو سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا بہت ساری ویڈیوز مجھے ووٹس ایپ پہ ہمارے دوستوں نے سینڈ کی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک نئی سیریز ہے جس میں کوئسٹین آنسرز ہوں گے جو بھی دوست مجھ سے اپنے سولر سسٹم کے مطالق جو بھی پرابلمز ہیں ان کے بارے میں جو پوچھیں گے تو میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کو ان کا جواب بھی بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کی معلومات جو ہے وہ مزید بڑھ جائے سولر سسٹم سے مطالق ایک گزارش یہ ہے جو بھی دوست مجھے ویڈیو سینڈ کریں تو وہ کمپلیٹ ویڈیو سینڈ کریں تمام چیزوں کی ڈیٹیل اس میں اچھے سے واضح ہو تاکہ مجھے آپ کو جواب دینے میں بھی آسانی ہو اور جب ہم اسے یوٹیوب پر اپنے باقی دوستوں سے شیئر کریں تو ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال دکھے گا سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی مجھلی خود بنائیے ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ اس کے بعد جو میں ویڈیوز اپلوٹ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ